اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے اسلام علیکم نظرین آج ہم آپ کو فٹبال ورڈ کپ کی پیچھے ہونے والے شرمناک اور دلسوز حقائق کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں نہ تو آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی اس کالے دھندے کی مطالق آپ کے ذہن میں خیال تک گزرا ہوگا اس میں کوئی دور آئیں نہیں کہ فٹبال ایک دلچسپ کھیل ہے مگر اس کھیل کے پیچھے اب تک لاکھوں لوگوں کی زندگیہ داؤں پر لگ چکی ہیں جس کے مطالق بہت ہی کم یا شاید کوئی نہیں جانتا نظرین آج ہم آپ کو فٹبال ورڈ کپ جرمنی سے قطر غلازت سے طہارت تک انتہائی منفرد اور عجیب حقائق کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں کم سے کم دس سے پندرہ گھنٹے لگتے ہیں جبکہ آپ کی سپورٹ ہمیں اگلی ویڈیو کے لیے انرجی فراہم کرتی ہیں نظرین یہ جرمنی کا شہر کولون تا جہاں دو ہزار چیکی فٹبال ورڈ کپ کی رونے کی اروج پر تھی اس ورڈ کپ کے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی جنسی تسکین کے لیے دنیا بھر سے ہر رنگ عمر نسل اور بہترین جسمانی تناسب والی لڑکیاں لائی گئی تھی جن کی تدات قریباً چالیس ہزار تھی ان اس مگل شدہ جسم فروش عورتوں سے کولون شہر کی بیچو بیچ ایک بارہ منزلہ جسم فروشی کے اڈہ آباد کیا گیا جس کا نام پاس چاہتا اس فہاشی کے اڈے کا افتتاح ورڈ کپ کے آغاز والے دن نو جون دو ہزار چیک کو کیا گیا نظرین اس جسم فروشی کی اڈے میں دنیا بھر کے ممالک سے پانچ سو لڑکیاں لائی گئی تھی جن میں اکثر کی عمرے تیرہ سے اکیس سال کے درمیان تھی ان لڑکیوں کو انتہائی نازیبہ لباس پہنا کر شیشوں کے علماریوں میں سجایا گیا یہ صرف ایک شہر کی ایک اڈے کی بات ہے جبکہ پورے ملک میں چالیس ہزار اس مگل شدہ لڑکیوں سے جرمنی کا ہر وہ شہر آباد کیا گیا جہاں فوٹبال ورڈ کپ میں شریک بتیس ٹیم میں حصہ لے رہی تھی نظرین اس فہاشی کے اڈے پر ان تمام ٹیموں کے ممالک کے پرچم بھی لگا رکھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عورتوں کے ہمراہ ایک ہجاب والی لڑکی جو کی مصر سے اغواہ کی گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی اس کے خلاف ایک دن تیس کے قریب مسلمان نوجوان جو چاکوں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے احتجاج کرتے ہوئے آئے جن سے خوف زدہ ہو کر انتظامیہ نے سعودی عرب اور ایران کے جھنڈوں کو سیاہ کر دیا کیونکہ ان پر کلمہ ای طیبہ اور اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ہجاب والی لڑکی کا پوسٹر بھی اتار دیا نظرین جرمنی میں فٹبال کے کھلاریوں اور تماشائیوں کے لئے اتنے بڑے پیمانے پر جسم فروش عورتوں کی سمگلنگ کا خصوص احتمام ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ان میں اکثر ایسی لڑکیاں موجود تھی جن کو اغواہ کر کے جرمنی لائے گیا تھا محضب کہلانے والی مغربی دنیا جو انسانی سمگلنگ پر دیگر کمزور ممالک پر پابندیا آئیت کرتی ہیں وہ کیسے اپنی عیش پسندی اور جنسی خواہشات کی تسکین کے لئے دنیا بھر سے لڑکیوں کو سمگل کر کے ایک ماہ کے لئے بازار حسن سجاتی ہیں نظرین اس واقعے کے بعد دنیا میں کھیلوں کے عالمی مقابلوں اور جسم فروشی کے بازاروں کے تعلق پر لا تعداد علمی تحقیقات شروع ہوئے یہاں تک کہ امریکہ کے ایک یونورسٹی نے اس باہمی تعلق پر ایک عالمی کانفرنس بلائی جس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جس کا انوان تھا جرمنی فوٹبال ورلڈ کپ اور جسم فروشی کے اڈے چالیس ہزار عورتیں اور بچے انسانی سمگلنگ کی وجہ سے خطرے میں اس کے علاوہ جرمنی کے اس فوٹبال ٹورنمنٹ میں جنسی سمگلنگ کو بنیاد بنا کر دنیا بھر میں منقید ہونے والے کھیلوں اور جنسی تعلق کا جائزہ لیا گیا نظرین اس تحقیقی جائزے کے بعد اس قدر بھیانت نتائج سامنے آئے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا اس تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئیں کہ جن ممالک میں کھیلوں کے بڑے مقابلے سجائے جاتے ہیں تو جہاں ہوتیل اور ٹور ایزم انڈسٹری کی چاندی ہوتی ہیں وہاں نہ صرف یہ کہ اس ملک میں موجود جسم فروشی کا کاروبار اروج پر جاتا ہے بلکہ دنیا بھر سے عورتوں کو وہاں لانے کے لیے جنسی اسمگلیں کا دھندہ بھی خوب چمکتا ہے اس رپورٹ میں یہ خوفناک انکشاب بھی ہوا کہ یورپ کے پانچ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں سارا سال دنیا بھر سے لڑکیاں جسم فروشی کے لیے اسمگل کر کے لائی جاتی ہیں صرف انیس سو نوے میں تین لاکھ کم عمر بچیاں یورپ کے ممالک میں جسم فروشی کے لیے دیگر علاقوں سے لائی گئی اس رپورٹ نے بتایا کہ جرمنی میں ہر سال اوسطاً ایک ہزار لڑکیاں جسمانی تسکین کے لیے لائی جاتی ہیں جبکہ جرمنی میں جسم فروشی کے کاروبار سے سالانہ انیس ارب ڈالرز کی آمدن ہوتی ہیں نظرین جرمنی میں ہونے والے فٹبال ورلڈ کپ میں ان چالیس ہزار عورتوں کی آمد کی خبر نے دنیا کو چونکا دیا لیکن اس کے باوجود دو ہزار آٹھ میں چین میں اولمپک اور دو ہزار دس میں جنوبی افریقہ میں ورلڈ کپ ہوا ان دونوں ممالک میں بھی ویسے ہی بازار سجے جسم فروشی ہوئی مگر اس بار اس کا دھنگ اور تھور طریقہ ایسا کیا گیا کہ یہ میڈیا میں رپورٹ نہ ہو سکیں نظرین اس بار قطر میں دو ہزار بائیس ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے جس کے لیے کئی سالوں سے تیاری جاری تھی لیکن قطر کے حکمرانوں نے جس طرح ستاونی اسلامی ممالک میں اپنی شناخت کو منوایا ہے اور جس طرح سے اسالمی مقابلے کو شراب و شباب سے پاک کیا ہے اس کی مثال اسلامی دنیا میں کہیں نہیں ملتی قطر نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلامی اقدار اور اپنی روایات کے حقیقی رکھوالے ہیں جنہوں نے اپنے اربوٹ ڈالر سرمایہ کاری کی پرواہ کیے بغیر دنیا کو پیغام دیا کہ ہم اپنی سرزمین پر اسلامی روایات کو ہرگز کچلنے نہیں دیں گے ہماری ہاکول عام جسم فروشی اور شراب نوشی پر مکمل پابندی ہے اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں ہم جنس پرستوں کے لیے کوئی جگہ ہیں دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کا نمت پھولیے حفیظ الرحمن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لگے اللہ حافظ